اسلام علیکم گائے آپ لوگ کیسے امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کھویا ہماری فش میں دودھ پڑا ہوا تھا اور میں نے کہا چلے دودھ سے کچھ اور چیز بناتی ہوں کچھ سوئیاں وغیرہ بناوں گی لیکن دودھ خراب نکلا تو میں نے دودھ کا کھویا بنا لیا بہت ایزی ہے ہمارا دودھ کافی خراب تھا اس لئے مجھے نہ بیچ میں نپول ڈالنا پڑا نہ کچھ اور ڈالنا پڑا تو ابھی میں آپ کو یہ چھان کر دکھاتی ہوں تو جی ناظرین ایز میں نے چھان لیا یہ دیکھیں اور اب اسے میں تبوے پہ بھونوں گی تو اس چیزیرج ڈالوں گی تھوڑا سا گھیر ڈال کر اس میں بھونوں گی تو جی میں نے تبوے پہ دو چھمچ گھیر ڈالا ہے اور اب اس کے اندر میں یہ خویا ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اوپر چھینی ڈال کر کے اسے بھونوں گی یہ دیکھیں میں نے گھیہ ڈالیا ہے دو اچھرمچ میں نے گھیہ ڈالیا ہے اور اس کے اندر میں چینی آگ کریں گی ایک چمچینی آگ کریں گی تو میں نے چینی آگ کر دی اگر میں سے گولڈن ہونے تک دونوں گی تاکہ ہماری چینی بھی اس کے اندر میلٹ ہو گئے دین سے دس پندہ مین کے لیے بھونوں گی اور یہ جو سائدوں سے پانی ہے یہ بھی سوچ جائے گا اور آپ خوئے کو دی میں رکھیں گے دی میں خراب نہیں ہوگا نیچے رکھیں گے تو اس کے اوپر یہ خراب ہو جائے گا اور یہ پانی سوک جائے گا دین سے دی میں رکھیں گے تو یہ تبھی خراب نہیں ہوگا اب میں اسے تھوڑا سا پکنے دوں گی جب اس کا پانی سوک جائے گا تیار ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے اچھی طرح بھوننا ہے گولڈن ہونے تک بھوننا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک پانی سوک چکا ہے اور اب یہ تھوڑا سا میں اور بھونیں گی اور یہ پانی بلکل خوشک ہو جائے گا پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں الکلکا سا گھول دن ہو رہے ہیں تھوڑا سا تاہین لگے گا اس پر اب دیکھیں آپ کا ساتھ میں دیکھیں یہ پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے چمازیں اپنے ہلاتے رہنا ہے چمازیں نہیں چھوڑنا بندہ وہ نیتے سے جل جائے گا یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو رہا ہے اب میں اسے بھونتی ہوں اور پھر آپ لوگ اس پیار کرتی ہوں تو میں نے چلہ بند کر دیا یہ سارا خوشک ہو گیا ہے اور اب اس کا گھیل نکل بھی چکا ہے پکچکا بھی میں پلیٹ کا اندر آپ کو نکال کے لکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کھویا بن کر تیار ہو چکا ہے اب اسے میں تھنڈا ہونے دوں گی پھر اس کے بعد اسے میں ڈی میں رکھتا ہوں گی اور دیکھیں میں میں نے جو دودھ نکالا تھا وہ دودھ بلکل خراب ہو چکا تھا اس لئے مجھے بیچ میں نہ لیمن ڈالنے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی سرکر ڈالنے کی ضرورت پڑی اگر آپ لوگ گھر پہ بنائیں گے مطلب بائٹ سے دودھ لکھ کر آئیں اور اس کے اندر آپ لیمن یا سرکر ڈالنے کی ضرورت پڑی اگر آپ کے گھر پہ پر پرانا دودھ پڑا ہو ہے فریچ میں ڈھی میں رکھا ہو ہے بہت زیادہ خراب ہو گیا تو پھر آپ کو اس کے اندر نہ سرکر ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی نیبو ڈالنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھیں میرا کھویا بن کے تیار ہو چکا ہے تو کیا اللہ فیس